سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس سے خوف کیوں وائرس سے نہیں اللہ تعالی سے ڈریں دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تقدیر پر ایمان لائیں موت اور زندگی وغیرہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے دنیا میں کوئی انہونی چیز نہیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اللہ کو ہماری مشکلات کا علم بھی ہے اور وہی ان مشکلات کو ختم کر سکتا ہے مگر اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے امید اعتماد اور یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں سب کام کرنے کے بعد ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں اللہ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے علاج کروانا اور حفاظتی تدابیر کا احتمام کرنا بھی اللہ کا حکم ہے اس لیے علاج اور حفاظتی تدابیر میں سستی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے بابا والی جگہ میں نہ باہر سے جانا چاہیے نہ ہی وہاں سے نکلنا چاہیے اس لیے حکومتی خوانین پر عمل یقینی بنائیں گناہوں سے توبہ استفار کریں خصوصاً دو گناہ جن کا تعلق فہاشی اور یعنی سے ہے حدیث میں ہے جو قوم اہلانیہ فہاشی میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ ان میں تاؤن اور نتھ نئی بیماریاں پھیلا دیتا ہے سمارٹ فون فہاشی اور یعنی کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے اس کے غلط استعمال کو روکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ